بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہربلیس محمد فیاض آپ کی قدرت میں حاضر ہے مستوبیشن ان کے ایچ پی ہینڈ پریکٹیس اس کی ایسی لاتے ہیں کہ جو اس میں پڑ گیا بہت مشکل ہی ہے کہ اس دن جان چڑھا سکیں آج میں اس کے سائٹ فیکس اور اس کے حوالے سے نسخہ بتاؤں گا جس کو استعمال کر کے آپ ایک اچھی لائک بزار سکتے ہیں اگر آپ خود ارادہ نہیں کرتے تو کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے کہ آپ کو جی میں میڈیسن دوں میں دعویٰ کروں گا جی میری یہ میڈیسن یوز کر لیں تو آپ کی مستوبیشن سے جان چھوٹ جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ خود ارادہ کرتے ہیں اس کے بعد اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو آپ ایک خوشکوار زندگی گزار سکتے ہیں اور آپ صاحب اولاد بن سکتے ہیں آپ کے سپم پورے ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کے سائٹ فیکس کی بات کروں گا اس میں میں مجھے کمنٹس ملے تھے کچھ حضرات نے کہا تھا کہ کین صاحب آپ کی آنکھیں بھی اندر ہیں آپ بھی بولتے ہیں آپ ایسے ہیں آپ ویسے ہیں تو میں آپ لوگوں کو رینمائی دے رہا ہوں کچھ لوگ کرتے ہیں ہم تو دس بار کرتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا تو میرے بھائی تھوڑا سا ٹیریں دو چار سال ٹیر جائیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کا پتا چلتا ہے جا کے پینتیس سال کے بعد کہ میں نے کیا بویا ہے اور کیا کٹا ہے یہ سارا اندازہ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں جو مجھے کمنٹس یہ بھی دیئے تھے حقین صاحب آپ کی آئی سائٹ ہے وہ بھی کہ آپ نے گلاسیز گھائے ہوئے تو اس میں آپ بھی کرتے ہیں تو دیکھیں کہ ایک میں آپ لوگ کی حضرت کر رہا ہوں آپ مجھے آپ ایسے کمنٹس دے رہے ہیں ٹھیک ہے ان حضرات کے لیے جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں میں ان لوگوں پر رہا ہوں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں میں ان حضرات کو تہ دل سے شکر گزار ہوں جو مجھے چاہتے ہیں لیکن جو بیٹ کمنٹس کرتے ہیں وہ بھی بھائی ہیں ہمارے لیکن بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ میں آپ لوگوں سے بھی پیسے نہیں لے رہا ہوں میں آپ لوگوں کو awareness دے رہا ہوں اور آپ لوگوں کو یعنی کہ یہ ایک برا فیل ہے اس سے جان چڑھوائیں اگر یہ لقصان دینا ہوتا تو اس سے اسلام میں منع نہ کیا جاتا یہ گناہ گناہ کبیرہ میں نہ آتا یہ ایک زنا ہے ہاتھوں کا زنا ہے اور ایک روایت ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں کل کو ان کے ہاتھوں میں بچے ہوں گے جہاں جہاں پہ سپرم لگیں گے تو وہ ایک بہت بری حالت ہوگی تو اس لیے اسلام سے ہٹ کے لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی اس کا تو نقصان نہیں ہے ہم دس بار کر رہے ہیں ہم پندرہ بار کر رہے ہیں دون لوگوں کی باتوں کو آپ مت فالو کریں یہ بہت نقصان ہے آپ یہ نقصان سے بنیں بچے اور اگر آپ شادی کے قابل ہیں مطلب کہ آپ 18 سال عیج ہے آپ کی 18 سال زباب ہیں تو آپ فوراں شادی کریں اپنے پیرنٹس کو آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہماری شادی کریں کیونکہ کہہ دینا سے معاشرہ تو سمجھتا ہے کے بعد تمیزی ہے لیکن آپ اگر کہہ دیں گے تو آپ کا رب آپ سے خوش ہوگا آپ کے والدین کو جو سمجھدار آپ کے شعور والے پیرنٹس ہوں گے ان کو پتا چل جائے گا کہ ہمارے بچے کس حد تک ان کو شادی کی طلب ہے یا کس حد تک ان میں ڈیزائرز چل رہی ہیں سرکچر ڈیزائرز چل رہی ہیں تو اس سے یہ لہٰذا اس کو اس پوائنٹ کو اٹھانا چاہیے اور کہنا چاہیے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کہ ہماری شادی کریں تاکہ آپ اس بری لسے پاتھ چکیں تو اب کچھ ایسے حضرات بھی میں نے دیکھے ہیں میں نے پاس ایسے پیشنس بھی آتے ہیں جن کے والدین میں بہت زیادہ سختی ہوتی ہے گھر میں بہت زیادہ سختی ہوتی ہے اور وہ مشروبیشن کر کر کہ اپنی زندگی تباہ کر چکی ہوتی ہیں جب پھر ٹائم آتا ہے وہ والدین سے بھاگتے ہیں ایسے سے بھی میں نے حضرات دیکھے ہیں جو گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں ایسے سے بھی دیکھے ہیں شادی سے دو دن پہلے بھاگ گئے ہیں بجائے اس کے کہ بعد میں اسی نوبت آئے آپ پہلے اس کو کور کریں دیکھیں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے تمام چیزیں ممکن ہیں اگر آپ کا ارادہ ہو تو دیکھیں کہ جو آپ سوچیں گے وہ ہوگا یہ انٹرسٹوڈ بات ہے قرآن باق میں یہ ہے کہ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ اسی کو وہی ملتا ہے اگر آپ آپ دماغ میں سوچنے ہیں کہ میں نے نہیں کرنا تو کوئی ایسی ہے انہی چیز جو آپ کو مجبورت کر سکے دیکھیں جو willpower ہے willpower آپ کے اندر سے آتی ہے willpower نہ کسی ڈاکٹر نے دینی ہے نہ حاکیم نے دینی ہے willpower آپ نے اندر سے generate کرنی ہے جب آپ کے اندر سے willpower اٹھے گی willpower آپ کو اتنی ملے گی کہ آپ دیکھیں کہ ایک smoker ہے ایک smoker ہے وہ روز کہتا ہے میں سگریٹ چھوڑ دوں گا اور میں نے ایسے حضرات بھی دیکھیں جو اچانک کہتے ہیں کہ ہم نہیں پیئیں گے آج کے بعد سگریٹ تو ایسی ان کی willpower ہوتی ہے سالوں گزر جاتے ہیں وہ سگریٹ کے قریب نہیں آتے تو اس لیے آپ نے اندر willpower رکھیں آپ نے ایک فیصلے پر قیم لینے کی کوشش کریں دیکھیں فیصلے پر قیم لینے ایسے سی حضرات بھی تھے جن کے کروڑوں کے نقصان ہو جاتے تھے لیکن جو فیصلہ کرتے تھے اس پر پورا اترتے تھے تو اس لیے یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے ممکن ہے آپ تھوڑا سا موال کو چینج کریں آپ تنہائی میں سوتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کمبائنڈ سون آپ اگر اپنے سیپرل روم میں ہیں تو کوشش کریں کہ ساتھ کو چھوڑا بھائی ہے یا کسی کو سلالیا کریں اور ساتھ رات کو ایتر کرسی کا لازمی ورد کیا کریں اور ناف کے اوپر یا عمر لازمی لکھیں اگر عمر لکھیں گے عمر کی مین ناف کے اوپر آئے گی تو اس سے شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا اور اپنے خیالت کو آپ کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں یہ جو ایک گورک دندہ ہے آپ خیالت کو پاک رکھیں گے تو آپ کے پاک خیالت میں ہی اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ نماز بغیرہ اذکار بغیرہ زیادہ کرتے ہیں تو رات کو اچھے اچھے خواب آتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو زیارت بھی ہوتی ہے ہسٹیوں کی تو اس لئے اگر آپ کچھ ایسے ایکٹر بغیرہ یا فلم ایکٹر بغیرہ کی طرف یا کچھ ایسی پون ایکٹر کی طرف لے کے جائیں گے تو آپ خدا دل کرے گا کہ میں اس کی ویڈیو بھی دیکھوں اور رات کو وہ آپ کے خواب بھی بھی آئے گی تو اس لئے اس پہ بھی میں آپ کو رکیس کرتا ہوں کہ آپ خدارہ اس کو سیریس لیں اور اس مسئلے سے جان چڑھائیں اس کے لئے میرے بہتین ہربل ٹریٹمنٹ ہیں رویل ایکس کورس ہے رویل ایکس کورس آپ استعمال کریں اس کے لئے بہترین ہے رویل ایکس کورس میرا ایک مکمل کورس ہے جس میں نینڈی کیپسول ہوتے ہیں جو آپ نے صبح شام کھانے ہوتے ہیں صفوف ہوتا ہے میتی جگر کا وہ آپ استعمال کریں دوپیہر کا ٹائم اور پینس کے مساج کے لئے آئل ہوتا ہے جس میں آپ نے مساج کرنا ہوتا ہے تو اس میں میں بتا دوں کہ یہ کورس آپ لے سکتے ہیں تو ٹیچس بھی لے سکتے ہیں آٹ آف کٹری ہیں تو یہ ایکسپریس میل کے ذریعے آپ کو ملے گا اگر آپ خود کوئی نصفہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میں ایک نصفہ بتا رہا ہوں جس کا آپ آئل خود بنا کے اور ساتھ آپ اس کو صفوف اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کیسل ورکے تو اس کا نوٹ فرمالیں آپ نے لینا ہے شنگرف مدبر اب مارکٹ میں دو شنگرف مر رہے ہیں ایک ہے شنگرف مدبر ایک ہے خام جو خام لیں گے وہ ظاہر ہے شنگرف مدبر لینا ہے آپ نے ایک طولہ اکرکرہ ایک طولہ کچھلا مدبر کچھلا مدبر لینا ہے خام بھوٹلا نہیں لینا خام کچھلا زہر ہوتا ہے وہ لینا ہے آپ نے چھ گرام اس کے ساتھ ریگمائی چھ گرام ستاور پچاس گرام اور چھلکہ اسپگول پچاس گرام یہ ان میں آپ نے دو طولے ڈالنا ہے کشتہ سونا اور ایک طولے ڈالنا ہے کشتہ تامبہ یہ جو کشتہ سونا ہے کشتہ تامبہ ہے یہ بھی آپ کو ہر بس ٹوٹ سے مل جائے گا اس کی پہچان کے لیے میں نے اپنی ویب سائٹ پہ ملچوا ڈالٹ کام پہ میں نے اس میں پہچان ہوگا اور اس کی کیا خاص معیت ہوتی ہے کس طرح ہم اس کو جج کر سکتے ہیں خالی سائیہ دو نبر ہے وہ آپ اس پہ وزر کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ لے کے ان کا صفوف کریں صفوف کر کے یعنی کہ جو کشتہ جاتے ہیں وہ نہیں باقی تمام چیزیں ان کا صفوف کریں بعد میں کشتہ جاتے ملا لیں مکس کر لیں چی طرح جو زیرو سائیز کے کیپسو ہیں وہ بھر لیں صبح و شام ایک ایک کیپسو دودھ کے ساتھ آپ لیں تو انشاءاللہ اگر آپ یہ دو مہنے یوز کر لیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ میں نئی جان آئیے آپ کے سفرم پوری ہوں گے آپ کی ٹیم ٹھیک ہوگی آپ کے عزو خاص میں انشاءاللہ افاقہ ہوگا لانگ دارچینی لانگ دارچینی اور مچھلی کی چربی مچھلی کی چربی یہ تین چیزیں آپ لیں تیلوں کا تیل لیں کالے تیلوں کا تیل لیں ان میں یہ تینوں چیزیں ڈالیں اور آگ کے راکھیں تینوں چیزیں صحیح جل جائیں تین سے چار گھنٹے بار آپ اس کو اتار کے اس کو چھان کے آپ کسی بوٹرل میں ڈال لیں اور اس کو عزو خاص کے اوپر آپ کو سوتے وقت مالش کریں تو اگر یہ مالش آپ 45 دیز ان کے 45 دن کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو بھی تین نتائج ملیں گے آپ یہ میرا نسخہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں کہ یہ جو میرے نسخہ بتایا ہے آپ کسی مہد طبیب کے ہاتھ سے بنوائیں میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ میرے سے بنوائیں آپ کے نزیک آپ کے ایریا میں آپ کے ٹان میں کوئی بھی ایک اچھا حکیم ہے ان سے آپ تیار کروا سکتے ہیں ان اس کا اگر آپ نہیں تیار کروا سکتے آپ ہم سے بنا بنایا آپ کوئی پورس لیتے ہیں تو اس کے حوالے سے میرا ایک کورس ہے رائلیکس کورس آپ اس کورس استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں میرے اس ویڈیو کو آپ نے پسند کیا ہوگا جنہیں پسند ہیں وہ لائک ضرور کر دیں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ملیں گے نیس ویڈیو میں اللہ حافظ محمی و نصیر و شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ